جوپیٹر بھی بات نہیں ہے یا ہماری باتیں ریکارڈ پہ عوام سن رہی ہے ملیسی صاحب نے فرمایا کون سا فرم کون سے منتخبوں میں نے کیا غیر منتخبوں میں نے کیا آپ سوشل ایک منٹ ایک منٹ آپ سنویں نسول اللہ زیر نے فرمایا ایک منٹ نسول اللہ زیر نے کہا جناب سپیکر صاحب مجھے بولے گئے جناب سپیکر صاحب نسول اللہ زیر نے کہا کہ ایک شخص نے خود پریس کا افضل کیے وہ ایڈمیٹ کرتا ہے کہ مجھے گورنمنٹ نے اتنا پیسہ دیا میں اتنا پیسہ خرچ کر رہا ہوں غیر منتخب نمائندہ یہ ہر یہ ہر حلقے میں یہ ہو رہا ہے غیر منتخب اور وہ بقائدہ آتے ہیں فیتہ کاٹتے ہیں ہم کسی کے زبان پر فتا کرتے ہیں جناب سپیکر صاحب بقائدہ جام صاحب سے لگتے ہیں فوٹو سوشل میڈیا پر دیتے ہیں کہ جی یہ میں نے کر دیا وہ میں نے کر دیا لہٰذا بردباری کا مظہرہ کرو کہ جی ہم دے رہے ہیں آپ کے دے رہے ہیں آپ کے دکی سے آپ کے ایم پی اے نے اتجاج کیا یہ تو آپ نے لیٹر جاری کیا دکی کے لیے آپ نے تیس کرو روپے جاری کیا اس نے اتجاج کیا یہ ہوا یا نہیں ہوا وہ آپ کے سامنے ایم پی اے بیٹا ہوا ہے کوئٹا کا ایم پی اے شہر کا وہ اتجاج کر رہا ہے دو ریم پرو ریپیٹ رہے ہیں سننے والا نہیں ہے آج ایک وزیر کے حلقے میں ایک اٹھارہ انیس گریڈ کا آفیسر نے اس کی بات نہیں مانی تو ایک مٹے مٹی آج اسی فلور پہ ایک ڈسٹک کے منسٹر نے جو پارٹنر ہے کوئلیشن پارٹنر ہے بہا پارٹی کا اس نے کھڑا ہو کے بولا کہ جی یہ آفیسر میری بات نہیں مان رہا اور یہ غیر منتخب نمائندوں کی کہنے پہ چل رہا ہے ہمارے نجائز نہیں جائز مطالبات نہیں حل کر رہا اسی فلور پہ اسی فلور پہ یہ گورنمنٹ کے میمبر اٹھے ہیں انہوں نے بقیدہ گورنمنٹ سے سوال کیا ہے وہ گورنمنٹ نہیں ہے پی پی ایچ چاہیے نہیں نہیں سر میں اس کے بابا بات کر رہا ہوں اس پہ اس پہ تحریکی سکاق پہ اٹھا ہے سادار صاحب پچھلے سیشن میں نے کہا ہے کہ جی میرا سکاق میں جروع ہوا ہے یہاں پہ اور بریشنر سائبان اٹھے ہیں جنہوں نے بقیدہ گورنمنٹ سے مطالبہ کیا ہے یہ کیسی گورنمنٹ ہے ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی ہے یعنی منشر ایک دوسرے سے قلعہ کر رہے ہیں ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں اقراط کر رہے ہیں کوئی بھی شخص کوئی بھی عقومی نمائندہ تیار نہیں تاہوں سے مذاکرات کرنے کے لیے تقریباً آپ کے چیر سے دس دفعہ ڈیپڈی سپیکر صاحب نے کہا کہ کوئی بھی بندہ کوئی بھی زموار اپوزیشن کے ایک ساتھ چلا جائے لیکن کوئی بندہ بھی اٹھنے کو تیار نہیں تھا بل آخر اڈیپڈی سپیکر صاحب مجبور ہوئے انہیں بقاعدہ نام لیا ہے مبین صاحب کا مبین خلجی صاحب کا کہ بھئی آپ اور زابید رکی صاحب چلے جائے ان سے بات کریں تو مبین صاحب نے یہی بات کی جنابی سپیکر صاحب کہ میں کیا بات کروں گا اگر میں بھی ان سے کمیٹمنٹ کرتا ہوں ساتھ زیاد سے ٹیچر سے کل وہ فلفل نہیں ہوتی ہے کل وہ بات مکمل نہیں ہوتی اس پر عمل نہیں ہوتا تو میری توہین ہے میری بیزتی ہے جس پر ڈیپڈی سپیکر صاحب نے کہا میں نے بھی نام لے لیا آپ چلے جائیں بات کریں جب یہ دو ارکان گئے ان سے بات کی واپس آئیں تو اسی ہاؤس میں انہوں نے بخیدہ ریکارڈ موجود ہے کہ جی میں نے ان سے کہا کہ منسٹر ایڈوکیشن نہیں ہے نیکس سیشن میں منسٹر صاحب آئیں گے تو آپ سے مزاکرات کریں گے جنابی سپیکر صاحب سیشن آ جا گیا نیکس سیشن آہ آہ میسٹر ایڈوکیشن بھی نہیں ہے اور ہمارے ایم پی ایم مبین صاحب بھی آہ موجود ہے آہ موجود ہے جو گواہی دیں گے کہ بھائی میں گیا ہوں بجائے یہ کہ اسازہ کا مسئلہ کیا جاتا بجائے یہ کہ ان کو اعتماد میں لیا جاتا ہے بجائے یہ کہ ان سے مزاکرات کیا جاتے آپ دیکھیں عالم یہ ہے کہ ان کو مار پیٹ کے پولیس نے جو انہیں ویگنوں میں ڈال کے تھانے لے گئی کہ یہ اسازہ کا مزت قدر کر رہے ہیں کہ حکومت کی یہ پولیس یہ کہ اس سازوں کی ایسی ایسی خدمت کی جاتی ہے جو ہمیں تعلیم دیتے ہیں جو ہمارے بچوں کو تعلیم دیتے ہیں ہم اگر اس سیمنی کے فلور میں بیٹھے ہیں تمام مبران ہمارے بھی اسازہ آتے ہیں ہمیں پڑھایا لکھایا ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے انہیں بڑا ایک اہم معاشرے میں بڑا خیدہ ہوتا ہے والدین کے ساتھ یعنی والدین کے بعد اگر احترام کیا جاتا ہے تو وہ اسازہ کیا جاتا ہے کہ حکومت اس طرح احترام کرتی ہے اسازہ اکرام کی تھوڑے جناب سپیکر صاحب ان کو ابھی کوئی بھی شخص الٹ کے کوئی بندہ زماری لے گا کوئی بھی شخص یعنی صدر عبدالعیمان کتران ابھی ہمارے اپوزیشن میمبر صاحب گفتو کر رہے تھے وہ دنیمان میں انٹرپٹ کر رہے تھے کل یہ کتران صاحب یہاں بیٹھے ہوئے انٹرپ نہیں کرتے چیئر کو گائیڈ کر رہے تھے باہر جانے کو مزاقات کرنے کو تیار نہیں تھے جناب سپیکر صاحب کسی دن ڈاکٹر کا احتجاج ہوتا ہے کبھی اسازہ کا احتجاج ہوتا ہے کبھی ہر دنیا احتجاج ہوتے ہیں تو بہربانی کریں حکومت تھوڑا سنجیدہ ہو اور جو لوگ یہاں آتے ہیں یا احتجاج کرتے ہیں جو ایک ان کا جائز مطالبہ ہے کم از کم وہ حل کیا جائے اور کم از کم ایک ڈاکٹر طب کا لوگ اور یہ جو ایک اسازہ ہے ان کا احترام کیا جائے ان کی قدر کی جائے اور حکومت سے گزارے کی جائے ان کو تھانوں سے نکال کے اپنے گھر بیش دے شکریہ